بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے جتنے لوگ دیکھتے ہیں کافی سارے انسبسکرائب لوگ ہوتے ہیں آج کی جو خبریں ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات تھی وہ فیضاباد دھرنا کیس ہے یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جو نہ صرف پاکستان کے ملٹری اداروں کو اپنے گھیرے میں لے گا مذہبی تنظیموں کو اپنے گھیرے میں لے گا سیاسی تنظیموں کو اپنے گھیرے میں لے گا بیوروکریسی کو اپنے گھیرے میں لے گا ایجنسیز کو اپنے گھیرے میں لے گا اور پاکستان کی ٹاپ ریٹڈ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کے نرغے میں آئیں گی لہٰذا ایک ایسا پنڈوراز باکس ہے جو آج چیف جسٹس قاضی فاجد صاحب انہوں نے کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ اجازت یہ ہے کہ 21 اکتوبر تک بیانات تمام فریکین اس میں کون کون شامل ہے اس میں شیخ رشید صاحب شامل ہے اس میں اعجاز الحق صاحب شامل ہے اس میں پی ٹی آئی بزار جماعت شامل ہے اس میں حکومت جو پی ٹی ایم حکومت ہے وہ شامل ہے اس طرح سے کافی لوگ اس کیس میں شامل ہیں اور یہ کیس کھل گیا ہے اور اب دوبارہ سے بیانات حلفی لیے جائیں گے اور جو فیصلہ ہے اگر وہ تبدیل ہو گیا تو پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا رستہ دوبارہ سے کھل جائے گا اس میں ایجنسیز کو اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو یا مذہبی جماعتوں کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے یا اس میں اس طرح سے فیصلہ توسٹ کھا سکتا ہے لہٰذا یہ فیصلہ پنڈورا از باکس ہے جو پاکستان کی سیاست میں کھلنے جا رہا ہے شیخ رشید صاحب اس کیس میں انہوں نے اس حوالے سے کیس کیا ہوا ہے لیکن ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ خود روپوش نہیں ہے بلکہ وہ جو ہیں وہ مسنگ پرسنز بنا دیے گئے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں ہے وہ کہاں موجود ہیں اس بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور چونکہ شیخ رشید صاحب کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا اس لئے ان کو کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے پنجاب کی سب سے سپیریئر کورٹ ہے سب سے ہائی کورٹ ہے تو اس میں یہ کیس چل رہا ہے اور آج وہاں پر جیسٹس صداقت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب کو ایک ہفتے کے اندر اندر پریزنٹ نہ کیا گیا تو پھر ایف آئی آر درج کی جائے گی اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کو پکڑ کے لے کر گئے جو ادارے جن ادارے کی لوگوں نے انہیں پکڑا ہے اس کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوگی تو اس لحاظ سے یہ ادارہ جو ہے کبھی بھی کوئی ادارہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گندہ نہیں کرتا اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ وارڈنگ لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی جو آئی جی پنجاب ہے عثمان انور صاحب کو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے وہ ڈیڈ لائن پوری ہونے سے پہلے پہلے ہی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ واپس آگئے تھے ابھی جو بات ہے جو ابھی کی ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی وہ یہ ہے کہ پیش کیا جائے صرف یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان پر کیس کوئی نہ بنا جائے جو ان پر کیس ہے وہ ضابطے کی کارروائی ہونی چاہیے لیکن وہ کہاں ہیں کم اصلاح ان کا یہ پتا چلنا چاہیے اور وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ دو مزید لوگ ہیں ایک شیخ عمران ہے ان کے سیکٹری ہیں اور ایک شیخ شاکر ہیں جو ان کے بتیجے ہیں لہٰذا یہ جو کیسز ہیں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اگر ایف آئی اے ہے یا پنجاب پولیس ہے اگر اس میں کارروائی نہیں کرتی تو وہ خود پھستے جا رہے ہیں اور کوئی ادارہ یہ نہیں چاہتا پنیلٹیز بھرنی پڑتی ہیں اور جو ایک ریکارڈ ہوتا ہے ادارے کا وہ خراب ہوتا ہے اور جو آلاف سران ہوتے ہیں ان کا اپنا پرسنل ریکارڈ جو ہوتا ہے جو ان کی ریکائرمنٹ پر منٹین ہونا ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اس کو خراب نہیں وہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیذی نمبر 804 ٹاک آف ڈا ٹاؤن رہتے ہیں ہمیشہ سے پہلے کسی دور میں کرکٹ کی وجہ سے ٹاک آف ڈا ٹاؤن تھے پھر کئی اور وجوہات آئیں جمائمہ خان وجہ تھی شاکت خانم وجہ تھا خود ان کا ایک پرسنلیٹی کرزمہ ہے وہ ایک وجہ ہے جب نامل یونیورسٹی بنائی وہ ایک وجہ تھی اب جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے تو وہ بلو آئیڈ پرسن ہو گئے ہیں میڈیا کے اب ہوا یہ ہے کہ آج جو ہے وہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہ عمران خان کی جو درخواست زمانت ہے سائفر کیس میں کیا اس کا ان کیمرہ اجلاس ہونا ہے یا نہیں ہونا اس میں ایک بڑے مزیدار بات یہ ہے کہ جو چیپ جسٹس تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے ٹرائل کے کیسز تو ان کیمرہ ہوتے رہی ہیں ہو سکتے ہیں عالمی دنیا میں اس کی مثال ہے پاکستان میں تو صرف ایک کیس جو سپریم کورٹ پریکٹسز این پروسیجر ایکٹ ہے اس کی ان کیمرہ سماعت ہوئی ہے اور کسی کیس کی نہیں ہوئی لیکن چیپ جسٹس کا اس تفسار یہ تھا ان کا سوال یہ تھا کہ کیا زمانت کی جو درخواستیں ہوتی ہیں زمانت کے جو کیسز ہوتے ہیں کیا ان کو بھی ان کیمرہ سننے کا کہیں رواج پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے یا عمران خان کے وکیل تھے وہ لا جواب ہوئی نے کہا جی مجھے اس پارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اگر انفرمیشن نہیں ہے لہذا کیس یہ عمران خان کے حوالے سے جو ان کیمرہ سماعت ہے سائفر کیس کی زمانت کی سماعت جو ہے وہ عمران خان کے وکلاہ کی ہاتھوں سے کیس نکلتا ہوا نظر آرہا ہے اور ایسا نظر آرہا ہے کہ ان کیمرہ سماعت جو زمانت کی درخواست ہے اس پر نہیں ہوگی آج زمانت یہ اگر بات کریں تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی آج نو زمانتوں پر کیسز پر زمانتوں کی درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ آج محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں سنایا جائے گا اور غالب انپاہ نہیں ہے کہ کچھ کیسز میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ کیسز میں ان کو پکڑ دیا جائے گا اور اور ارٹی میٹلی عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آنے والے ہیں اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا اگر وہ جیل سے کلیل مندت کے لیے ہی باہر آ جائے یعنی وہ اس طرف عدالت میں پیشی کے لیے باہر آ جائے تو کیا اس پر بھی امادگی ظاہر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی جو ابھی تک کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس پر امادگی ظاہر نہیں کی جائے گی اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی میڈیا میں آتے ہیں یا سامنے آتے ہیں تو وہ کوئی بیان دیتے ہیں یا ان کا پرسنیلیٹی کرزما اس قدر شدید ہے انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں جو نوجوان وہ کہتے ہیں میری نوجوانوں کی پارٹی ہے وہ اس قدر انہوں نے بورلی سائیکولوجیکلی اور کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انٹیکٹ رکھا ہوئے اپنے ساتھ کہ وہ عمران خان کی ایک جھلک پر پاغل ہونے والے لوگ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ٹول پلازا پر جب عمران خان صاحب کو اڈیالا جل منتقل کیا جارہا تھا گو کہ وہ بہت تھوڑے لوگ تھے مطلب دس بیس لوگ بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ جو والحانہ جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہونے پا رہا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اب دیکھیں باقی پارٹیز کے ساتھ یہ ہونا ایک الگ چیز تھی جس طرح کریک ڈاؤن نو مائی کے بعد پی ٹی آئی پر ہوا ہے پھر بھی کچھ پی ٹی آئی کے کارکوران جو ہے اگر عمران خان کی بکتر بند گاڑی پر پھول پھیکنے کے لیے آئے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ سنگین ہیں تو اس لحاظ سے آج یہ بڑا اہم فیصلوں کا دن ہے منڈے ہے کیونکہ دو روز چھٹیاں ہوتی ہیں عدالتی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں جو آج آنا شروع ہو گئی ہیں اگر اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تھوڑی سی معیشت کے حوالے سے تو اچھی خبر یہ تھی کہ کل پیٹرول جو ہے رات کو سستہ کیا گیا آٹھ روپے اور ڈیزل جو ہے گیارہ روپے تو کچھ حد تک ریلیف جو ہے وہ ملا ہے لیکن کیا یہ ریلیف عام آدمی تک بھی شفٹ ہوگا تو عام طور پر ایسا نہیں دیکھنے میں ملتا اس نے کہیں جانا ہے جس نے قرائے کی گاڑی کروانی ہے جس نے جناب جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اشیاء خوردو نوش اور خورو نوش ہیں ان میں بھی کوئی کوئی کسی قسم کا بھی جو ہے نا وہ کمی باقیان ہوتی نظر نہیں آرہی صرف ڈالر کا پرائز کم ہو رہا ہے اور دیگر کرنسیز جو ہیں پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں کمزور ہو رہی ہے اور سونے کا پرائز کم ہو رہا ہے دو لاکھ دو ہزار پر سونہ آگئے یعنی یہ دھائی لاکھ تقریباً دھائی لاکھ سے نیچے آتا آتا اب یہ دو لاکھ دو ہزار پر آگیا ہے اور اگر یہ دو لاکھ سے نیچے آتا ہے تو بہت بڑا بریک تھوڑ ہوگا مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب چھوڑ کر گئے تھے حکومت دو ہزار سترہ میں جب وہ ناہل ہوئے تھے تو سونے کی جو فی تولہ قیمت تھی وہ ساٹھ ہزار کے قریب تھی اس کے بعد اس کا درہاستک انکریز ہوا ہے تو اگر وہ کم ہو رہا ہے صرف وہی پر اور سونا یہ بھی ایک مزیدار سی بات ہے کہ ڈالر کون رکھ رہا ہے سرمایہ دار سونا کس کے پاس ہے سرمایہ دار تو یہ جو ڈالر سستہ ہو رہا ہے اور یہ جو سونا سستہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ صرف سرمایہ دار کو رہا ہے نچھلے طبقے تک اس کا جو اثر ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پچاس ملین ڈالر روپے ہیں پچاس ملین ڈالر ہیں جو کہ کراچی کے مختلف گھروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ بڑی تعلقہ کیس خبر ہے اور بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے کہ پچاس ملین ڈالر کی رقم جو ہے وہ کراچی کے اولڈ سیٹی کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے اور اب جو فائی ہے وہ چھاپے مارنے کی تیاری کر رہا ہے اب یہ چھاپے کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے اور کامیابی کے بعد قومی خزانے میں کیا ایڈ ہوتا ہے یہ اہم سوال ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ریکوور کرائے گئے ہیں بڑے پیسے ریکوور کرائے گئے ہیں لیکن وہ کہاں گئے کس خزانے میں گئے کس سے اس کو فائدہ ہوا کون سی سڑک اس سے بنی کون سا ہیلتھ کے سیکٹر میں اس سے کام ہوا کون سا ایڈوکیشن سیکٹر میں اس سے کام ہوا اس حوالے سے کسی نے کوئی خبر نہیں دی ہے لہٰذا یہ قومی خزانے میں شامل ہونا ضروری ہے لیکن یہ جو پچاس ملین ڈالر ہیں یہ میرا خیال کہ اب ایک بریکنی نیوز ہونے چاہیے کہ ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں اوڈ سیٹی کے پرانے گھروں میں یہ کس نے رکھا ہویا پچاس ملین ڈالر جو ہے فیول پرائیس ایڈیسٹمنٹ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بجلی کے بلوں پر فیول پرائیس ایڈیسٹمنٹ لکھی جاتی ہے یہ کیا گھورک دندہ ہے اس کی تو سمجھ جن کو ہے ان کو ہے جن کو نہیں آتی ان کو نہیں آتی لیکن اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں ایک ہزار نوے درخواستیں ہیں یہ جو فیول پرائیس ایڈیسٹمنٹ ناجائز وصول کی جا رہی ہے پن بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں فیول پرائیس ایڈیسٹمنٹ لگائی جاتی ہے اور اس کی درخواستوں پر سپریم کورٹ ہے اس نے اپنی تفصیلات مانگ لی ہیں ایک ہزار نوے درخواست کنندگان ان سے کہا ہے کہ ان پر آپ اپنی تفصیلات ہم سے شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ جو تہل کا خریص خبریں ہیں جو ایک مسالدار خبریں ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہوتی رہتی ہیں اور پاکستان کا ہر نیوز پیپر ہی ایس ای ٹیبلائیڈ کام کر رہا ہے تو بات کی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ سب کو اب اس چیز کا علم ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ کنفرم وزیراعظم اگلے اگر وہ نہیں ہے تو ان کی پارٹی میں سے کوئی ہے یہ تو ڈن ہو گیا کہ مسلمین نواز آ رہی ہے اور وہ اکثریت سے آئے گی اکلیت سے نہیں آئے گی کوئی مخلوط ٹوٹی ٹانگوں والی حکومت نہیں بنائی جائے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک پارٹی کی مضبوط حکومت ہونی چاہیے اب اس کے لئے کاروائی کی جا رہی ہیں اور ہر گراؤنڈ کو ہر پچھ کو تیار کیا جا رہا ہے لیول بنایا جا رہی ہے جو پچھے تیار ہو رہی ہیں خاص نواز شریف کی بیٹنگ کے لیے تو اس میں سے کافی سارے کام ہیں اس میں فضل الرحمن صاحب نے بھی ایک بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ KPK میں جنوری میں بھی الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو بھی ریسنٹلی گیلپ سروے میں بھی آئی ہے وہ KPK میں سب سے زیادہ ہے اور اگر ابھی الیکشن ہو گیا جنوری میں الیکشن ہو گیا تو KPK سے عمران خان کو ایریڈکیٹ کرنا ایلیمنیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور نواز شریف کی حکومت بننا بھی بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا کوشش کی جاری KPK محاص کو الیکشن سے پہلے یادو سرک کیا جائے یا پھر KPK کا الیکشن دہشتگردی کا وجہ بنا کر بنا بنا کر اس کو ڈیلے کر دیا جائے اور این ممکن نہیں ہے کہ دہشتگردی کی کو وجہ بنا کر KPK کا الیکشن جو ہے وہ جنوری سے ملتوی کر دیا جائے گا اور آگے کوئی ڈیٹ اس کی دے دی جائے گی یعنی KP میں تقریباً سوہ سال سال ایک نگران حکومت جو پاکستان کی تاریخ کا انوخہ واقعہ ہے جو کس دنیا کی تاریخ کا انوخہ واقعہ ہے جہاں پر اتنی دیر ایک نگران حکومت رہ گی خیر مریم بنواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے شادرہ میں ایک آرکونن کا کنونشن تھا اس سے خطاب کیا کچھ لوگ انہوں نے ایک اٹک کیا جس میں میری اندازہ کے مطابق پانچ سو سے ہزار کے قریب لوگ تھے جو انہوں نے ورکر کنونشن سے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے ایک جملہ ادا کیا وہ جملہ شاید وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ جملہ جو ہے وہ مخالفین کے حق میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کہتے ہیں ایک مچھر سالہ انسان کو ہجرہ بنا دیتا ہے تو ایک لیڈر کی پر برا وقت کیا آیا اس کی تمام پارٹی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے انہیں لیڈر تسلیم کر لیا یہ بڑی بڑی ارچیومنٹ ہے عمران خان صاحب کی کہ مریم نواز جیسی خوبصورت اور مریم نواز جیسی وضادار خاتون نے انہیں لیڈر تصور کر لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے تو بات یہ ہے کہ پھر وہ جعوید حاشمی صاحب کا بیان کہا جائے گا جب انہوں نے کہا تھا کہ انیس سو نینانوے کے مارشل لا کے بعد خواجہ آسف میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں میں اب سیاستی چھوڑ رہا ہوں میں نے سیاستی کرنی نہیں ہے میں نے تو دبائی میں جاب ڈھونڈ لی ہے سعودی عرب میں اور میں وہی جا رہا ہوں اور وہاں تاکر رہا ہوں گا اس وقت آپ کے لیے سارے جگادری کہاں گئے تھے صرف ایک اور میں ملتان کو سلیوٹ کروں گا اس حوالے سے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا اس وقت دونیس سو نینانوے میں ایک شخص نے جس کا تعلق ملتان سے تھا اور وہ تھے جعوید حاشمی اور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ایک شخص جو پارٹی میں ٹٹے ہوئے ہیں وہ ہے شاہ محمود قریشی جو عمران خان کے بعد پارٹی لیڈ کر رہے ہیں نواز شریف کے بعد شاہ وید حاشمی کر رہے تھے اور شاہ محمود قریشی عمران خان کے بعد کر رہے ہیں اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے تو ملتان والوں کی وفاؤں کو بھی سلام ہے چاہے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا چاہے انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا یہ ایک اچھی اور وفاشوار انسان کی مثال ہوتی ہے اور اس پر ہم پورے ملتان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اچھا جی اب آگے چلتے ہیں آگے چلنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ٹکٹ بک کروالی ہے مبارک ہو آپ سب کو آپ سب کی خوشیوں کے دن واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے ٹکٹ بک کروالی ہے پرواز نمبر 243 21 اکٹوبر کو لینڈ کرے گی ابو زبی سے ہوتی ہوئی شام چھ بچ کر پچیس منٹ پر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتحاد ائر ویس کی لگجری لائن سے آ رہے ہیں اور لیگی رہنماوں نے بھی اکرانومی کلاس کی اسی جہاز کی بکنگ کرالی ہے ان کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے جن میں ان کے ذاتی مولیج ڈاکٹر ردنان ہوں گے ایرفان صدیقی صاحب ہوں گے اس طرح سے اور دو چار لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوں گے اور باقی جو لیگی رہنماں ہیں جو لندن میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں وہ اپنی اپنی ائرلائن سے اکرانومی کلاس سے وہ لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچیں گے اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا استقبال جو ہے وہ منارے پاکستان میں کیا جائے گا دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں میاں نواز شریف صاحب کی آنے سے کیا ٹویسٹ آتا ہے بس آج کی خبروں کے لیے اتنا ہی مزید کو خبر آئے گی تو آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبائی کے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پاکستان زندہ پاکستان